اسلام علیکم وولکم تو دے مورننگ شو اور آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید ایک نئی سو پر ایک نئے ہفتے کے آغاز کے ساتھ جناب اور آپ کا پورا ہفتہ اچھا گزرے لیکن منڈی ہمیشہ سے میں دن کے آغاز میں کہتی ہوں کہ پیر گزارنا مشکل ہو جاتا ہے منڈی بلوز ہوتے ہیں کام کی تنشن ہوتی ہے ویکن نیا نیا گزرا ہوتا ہے اوپر سے سردی کا ماسم ہے دسمبر آنے والا ہے لیکن ہم نئے سال کے جانب بھی جناب بڑھ رہے ہیں اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں نیو یہ ریزولوشنز کیا بنانے ہیں پچھلے سال میں کیا کیا ہو گیا اب نئے سال کے اندر ہمیں کیا کچھ کرنا ہے بہت ساری ملٹی ناشنلز میں اورگنیزیشن سے پرفارمنٹ اپریزلز جاتے ہیں سال کے آخر میں بچوں کے لئے امتحانات آنے والے ہوتے ہیں اگلے سال میں اسو بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے اس ڈیسائسیو مہینے کے اندر تو میرا خیال ایک اچھا آوٹلین اور ایک اچھی پلاننگ ہونا بہت ضروری ہے چاہے وہ آپ کا کوئی بھی گول ہو اور ہمیشہ کی طرح ایک اچھی بات سے ہم آغاست کریں گے آج کے پروگرام کا بھی اور آج سمبیڈی ہس شیئر دنی اور وہ یہ تھا جناب کہ غلطیاں کیجئے مگر کسی کے ساتھ غلط نہ کیجئے اب وہ غلط آپ کے رویے سے بھی ہو سکتا ہے آپ کی آنیسٹی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے آپ کی مورل ویلیوز پر بھی ہو سکتا ہے ایسکل ویلیوز پر بھی ہو سکتا ہے تو خیال رکھئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں رتی گلیلے ایک خوبصورہ جگہ اور ویسے لوگ سردیوں میں بھی بہت پلان بناتے ہیں ٹرائیولنگ کا جاتا ہے سو کوئی نہ کوئی کوششن ضرور ڈھونڈیے اپنی بزی لائیس میں سے کچھ اچھے لمحات کے لیے اور ہم چلیں گے بریک کی جانب اور ملیں گے آرش کے مہمانوں سے ویلکم بیک اور اب چلیں گے اپنی سیگمنٹ ماننگ گیسٹ کی جانب ملکی حالات پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ معیشت ہو چاہے وہ تبدیلی ہو اور ابھی تو خوششن تبدیلی بڑے اچھے احسن طریقے سے انجاب بھی پائی ہے تو ہم نے سوچا ہے کہ ان تمام تر معاملات پر بات کریں سینئر صاحبی اور جانلیس و تجزیہ کار دنیا اخبار سے وابستہ دنیا چلی ویزن سے وابستہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سلمان غنی صاحب بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا سلمان صاحب چلیں ایک تقرری نے جتنا وہ بھونچال مچایا تھا بڑی سموثلی وہ ہو گئی اور مجھے لگتا ہے اب سب سے بڑا چیلنج ہمارا معیشت ہے خان صاحب کہتے ہیں ڈیفولٹ ہو رہی ہے ساگرا صاحب کہتے ہیں نہیں ہونے والی سا اکشیلی آپ کے اداد و شمال کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ بات تو آپ نے درست کہی کہ ایک تقرری جس پہ بھونچال پیدا ہوا تھا میرا خیال ہے یہ صرف ان کے ادارے کی مضبوطی کا باعث نہیں ہوگی پاکستان کے اندر سیاسی استحقام بھی آسکتا ہے اور پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ قومی اتفاق کے رائے سے پاکستان کے سپا سالار کا انتخاب ہوئے اور وہ شخص بھی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں میں آج ہی ٹویٹ کر رہا تھا کہ جس سے شخص کے سینے میں قرآن ہو دل میں ایمان ہو اور ترجیح پاکستان ہو تو یہ پاکستان کے لیے نیک فال ثابت ہوگی لیکن جو بات آپ نے کہی ہے کہ پاکستان کا بڑا چیلنج اس وقت دیکھا جائے تو صرف موشی چیلنج ہے ایک طرف ہم نیوکلئر پاکستان ہے دوسری طرف ہماری موشیت اور تمام معاملات جو ہے وہ کرز پہ چل رہے ہیں کرزوں کی موشیت چلتی نہیں ہوتی تو جیسے پاکستان کے سپاہ سالار نے بھی کہا ہے کہ جی اقتصادی حوالے سے ہم ایک گمبیر صورتحال سے دو چار رہے ہیں اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ پولٹیشنز ہوتے ہیں دنیا کے اندر بنیادی فیصلے یہ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے کرتے ہیں آخر کیا بجائے کہ ہمارے بڑے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوتے اور موشیت جیسے سنجیدہ ایشو پہ بھی ہمارا اتفاق کے رائے موجود نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنی بات کر دیا ہے گین جو ہے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور پولٹیشنز کے کوٹ میں ڈال دیا ہے انہیں پاکستان کا بھی سوچنے چاہیے اور بات یہ ہے کہ ہم ایک خطرناک زون میں موجود ہیں اگر اب بھی پاکستان کے پولٹیشنز نے سنجیدگی ظاہر نہ کی تو اس سے ہونے والے نقصان کے لیے جواب دے وہ ہوں گے سلمان صاحب آپ کو یہ دکھتا ہے بہت ٹائم گزر چکا ہے اب عوام بھی چاہتے ہیں کہ وہ آئیں سڑکوں پر مارچ کریں اور اپنے حقوق کے لیے بات کریں دیکھیں الیکشنز نے تو اپنے وقت پر ہونا ہے الیکشن سے ہی فیصلہ ہونا ہے لیکن اس الیکشن کا کیا فائدہ جس کے بعد پھر سے کبھی کسی کو ایمپورٹڈ گاورمنٹ کہہ دیا جائے کبھی کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ پیچھے سے لائی گئی ہے کیا کریں پھر ہم دیکھیں آپ نے بڑا ویلیڈ کوئیسٹن کی ہے کہ جی انتخابات اور سڑکوں پر لوگوں کا آنا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جی آج جب لوگوں کو اپنے چولے کی فکر ہے دو وقت کی روٹی وہ اپنے بچوں کو دے نہیں سکتے علاج مالجے کے تصور نہیں ہیں روزگار کے مواقع نہیں ہیں تو کیا وہ سڑکوں پر آئیں گے باقی بات آپ نے درست کیا ہے دیکھیں اس طرح کی جب کیفیت ہوتی ہے تو جمہوری ملکوں اور معاشروں میں عوام کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ ایک بھرپور مینڈیٹ کی حامل حکومت بڑے فیصلے کر سکے ایک رہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس ہی سال کے اندر آپ گیرہ اپریل سے پہلے جو آج کی حکومت ہے جو اپوزیشن تھی جسے متعدہ اپوزیشن کہا جاتا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی کہ جی پاکستان کی بقا کے لیے فیر الیکشن نہ گزیر ہے گیارہ اپریل کو وہ حکومت میں آ گئے اس کے بعد معاملات بہتر نہیں ہوئے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ اتحادی حکومت تو بن گئی ہو سکتا ہے لوگ اکاموڈیٹ ان کے ہو گئے ہوں گے لیکن ملک کی محشت میں بہتری نہیں آئی لوگوں کی زندگیوں میں اتمنان نہیں آیا مہنگائی بے روزگاری غربت کے آگے بند نہیں بندہ گیا تو انتخابات کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا لیکن دونوں تیکھیں پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ جی قبل از وقت انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگلے پانچ سال بھی میرے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے میرے خیال جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انتخابات نہ گزیر ہیں تو صرف انتخابات نہیں شفاف انتخابات پچھلی ایک دہائی سے پاکستان کے اندر ایک نیا فنومنہ سامنے آیا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کے بعد جیتنے والے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں ہارنے والے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور دنیا کے اندر جو انتخابات ہوتے ہیں وہ سیاسی اور اقتصادی استحقام کا ذریعہ بنتے ہیں وہ جیتنے والے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر سر جوڑتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح ان کی فلاو بے بود کے لیے کام ہونا ہے ان کی جو مشکلات ہیں ان کا حل پیش کرنا ہے پاکستان کے فیصلے سڑکوں پہ ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ضرورت ہے اسلاحات کی پہلے کچھ لائنز ڈراؤ کرنی پڑیں گی اس وقت آپ دیکھیں کہ پولورائزیشن ایک انتہا پہ ہے ایک وقت تھا کہ پولورائزیشن خود پلوٹیکل پارٹیز کے درمیان تھی آج تو سارا معاشرہ ہی پولورائز ہو گیا ہے تو اس میں لمحہ فکری ہے پاکستان کے اہلے سیاست کے لیے جب تک یہ آپس میں نہیں بیٹھیں گے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جب بھی پولیٹیشنز آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حال نکلتا ہے ایک کونسا مینڈ سیٹ ہے جو بیٹھنے کے لیے تیار رہی ہے یہ لوگوں کو سوچنا پڑے گا دیکھیں اگر جمہوریت ہے تو طرز عمل بھی جمہوری ہونا چاہیے سیاسی ہونا چاہیے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ زمانے بھر کی نگاہوں میں مطبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ مانتا ہے یہ بھی نہیں مانتا ریاست سے بالا تر کوئی نہیں ہے پاکستان نے چلنا ہے آئینے پاکستان کے طے چلنا ہے کن کن چیزوں پر آپ سمجھتے ہیں اصلحات ہونی چاہیے ادلیہ کے پاس سسلحات وہاں پہ ہونی چاہیے بیک لاغ کیسز کا لگا ہوا ہے ناب میں ہونی چاہیے الیکشن پروسس میں ہونی چاہیے پارارٹی کہاں سے شروع ہونی چاہیے آپ نے درست نشاندہی کیے سارے اشیوز کی ان سب کا علاج کہاں پہ ہوتا ہے وہ ہسپٹل ہے پارلیمنٹ وہاں پر آپ سنجیدگی اختیار کریں پاکستان کے اندر آپ مجھے بتائیں میرا آپ سے کوئیسٹین ہے اس پارلیمنٹ میں یہ کب کٹھے ہوتے ہیں جب ان کی مرات اور تنخاؤں کے بل ہوتی ہیں جب پیٹے میں پی اے کی ٹکٹس لینی ہوتی ہیں اس پہ تو یہ کٹھے ہوتے ہیں لیکن ملکی مفاد پہ کٹھے نہیں ہوتا ہے ملکی محشت کی بھالی پہ کٹھے نہیں ہوتے لوگوں کے لیے انسینٹیبز دینے پہ یہ کٹھے نہیں ہوتے آپ کی نوجوان نسل تقریباً پچاس سے ساڑ پرسنٹ ہے یہاں پر اقتدار میں تو نوجوانوں کی بنیاد پر آیا جاتا ہے نوجوانوں کے لیے ہوتا ہے کچھ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پہ ہم آکے کھڑے ہو گئے ہیں یہ ایک تاریخ کا نازک ووڑ ہے اور اس میں اگر پاکستان کے پولیٹیشنز نے سنجید کی اختیار نہ کی ان کے پاس اب وقت بہت کام ہے اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں خان صاحب کو لوگوں نے بورٹ تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے دیا تھے حکومت انہوں نے کیا ہے اسی پارلیمنٹ سے ہی طاقت لے کے وہ پرائم میسٹر بنے تھے اب وہ پارلیمنٹ میں جانے سے کیوں گریز آئیں اور سب سے اہم بات ہے آپ پارلیمنٹ میں جانے سے گریز آئیں آپ کے لوگ تنخائیں لے رہے ہیں مرات لے رہے ہیں لوجز آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ میرے خلال پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ قومی خزانے سے تنخائیں بھی ڈراؤ کر رہے ہیں آپ لوجز بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن جو زمداری قوم نے آپ کو دی تھی وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اجا میں سے آپ سمجھتے ہیں تھوڑے سے ہمیں اپنے پارٹیز کو سلوگنز بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے جس طرح بھٹو کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان اور اس کو پیپلز پارٹی آج تک کیری کرتی ہے خان صاحب کی تبدیلی کا تھا تبدیلی سے وہ ازادی ہو گیا وہ کیری کر رہی ہے نون لیگ نے ووٹ کو عزت دینے کا کہا سٹل دیا کیرنگ آن بڈ تھوڑا سا شیٹس کے اندر سو اب اب آبابی سلوگنز تھوڑے سے ہونے چاہیے میرے خل اس سے بھی زیادہ ایک اور چیز کی ضرورتی ہے کہ اگر واقعاً آپ نے جمہوریت کو مصبوط بنانا ہے اس جمہوریت کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال نہ کریں اپنی پارٹیز کے اندر جمہوریت لائیں پارٹیز کے اندر جمہوریت کیوں نہیں آتی میں بھی کل دیکھ رہا تھا کہ آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا کریں گے آپ صرف اپنے خاندان کو کموریٹ کرتے ہیں یہ پختون خواہ کے اندر گورنر کس کو لگایا ہے کس کا صندی ہے یہ ان کا بیٹا بھی کموریٹ ہو گیا ان کے بھائی بھی وزیر ہیں ان کا بیٹا وفاقی وزیر ہیں اس طرح یہ سسٹم نہیں چلنا اس طرح یہ سسٹم ہی اب چلے گا اب بات جے کہ آپ کو اپنے اپنے ترز عمل پر نظر سانی کرنی چاہیے اور آپ نے درست کہا کہ بوٹو صاحب آئے روٹی کپڑا مکان کے نارے پر عمران خان صاحب آئے تبدیلی سیاست کے نارے پر نواز شریف صاحب کی پارٹی کا اصل سلوگن تو ترقی کا تھا تو بات جے کہ لیکن آپ سب کا جائزہ لیں بوٹو صاحب نے بھی شعور دیا تھا بڑی مقبول لیڈرشپ تھی لیکن وہ جس کیفیت میں آئے تھا صدی کی بات ہے ہم اس صدی کی بات کرتے ہیں کہ اب جو پارٹیز آئی ہیں دیکھیں ان کے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات ہوتے ہیں ملک نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں ان کے خاندان پھال کھول رہے ہیں جو کروڑوں میں تھے وہ عرب پتی ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ جب پولٹیشنز کی بات کرتے ہیں دنیا کے جبوری معاشروں میں جو پولٹیشنز ہوتے ہیں وہ تو معاشروں کے اندر اتحاد اور جکچیتی لے کے آتی ہیں جکسو ہی لاتی ہیں سنجیدگی لاتی ہیں پاکستان کے پولٹیشن پاکستانی معاشر میں انتشار پیدا کرتے ہیں خلفشار ہے الزام تراشی ہے ایک گالی گلوچ ہے آپ نئی نسل پہ اس کا جائزہ لیں کہ کیا اثرات ہو رہے ہیں کہ نئی نسل اپنے ان لیڈرز کی طرف دیکھیں اگر وہ بھی اسی راستے پہ گامزان ہو گئے جائیں تو وہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا آپ تو سب سے بڑی پاکستان کی ترویج میں آپ کے چینل کا بھی ایک رول ہے دیکھیں پاکستانیت کا جذبہ ہی آپ کو آگے لے کے جا سکتا ہے ملک کو بھی اور قوم کو بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب کچھ ناروں کی حد تک کرتے ہیں ہمارے کولو فیل میں بڑے بڑے تزادات ہیں اور اس میں ضرورت ہی سمر کی ہے کہ اگر پولٹیشن اس کچھ نہیں کر رہے تو پھر میڈیا کو عوام کی آواز بننا ہے پھر لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے اندر جان پیدا کریں پاکستانی عوام کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا پڑھاتے بھی ہیں so you had a direct interaction with the youth also اب کیا سوچ رہے آج کا نوجوان وہ فیل کیا کر رہے ہیں دیکھیں میرے خیال میں تو ملک اندر ایک مایوسی ہے ایک بے چینی ہے ایک بے یقینی کی کیفیت ہے دیکھیں فوج کی اصل طاقت کی ہے اور اس کے اندر جو ایک جذبہ ہوتا ہے لڑنے کا تو انہیں اپنے مقاصد تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے اور ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا آج بھی موجود ہے وہ ہے آئین پاکستان آپ آئین پاکستان کے اندر سب کا رول متعین ہے میں جنللسٹ ہوں میں سیاست کر رہا ہوں سیاستدان جو ہے وہ حکومت کے علاوہ بات نہیں کرتا ہر بندہ دوسرے کا کام کر رہا ہے اپنا کام جو اس کو سوپا گیا ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پاکستانی میڈیا کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے بہت ہے کہ ہم بجائے یہ کہ پاکستان کی آواز بننے کے پاکستان کے لوگوں کی آواز بننے کے ہم سیاستدانوں کی آواز بن گئے ہیں ہم نے بھی اپنے آپ کو بریکٹ کر لیا ہے اور اس انتشار اور خلفشار میں اگر سیاستدانوں کا رول ہے تو پاکستان کے میڈیا کا بھی رول ہے لیکن آپ کا کوئیسٹن بڑا ویلڈ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل وہ کیا سوچ رہی ہے پھر اخیل سب سے اہم سوال یہی ہے دیکھیں نوجوان نسل جو ہوتی ہے دنیا کی ترقی اور خوشحالی کے عمر میں دنیا کے اندر آنے والے انقلابات میں جد و جہد میں پنیادی رول نوجوان نسل کا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج سے دس سال پہلے نوجوان نسل نے امران خان صاحب کو لیڈر بنایا تھا مجھے یاد ہے میں یونیورسٹری جاتا تھا تو میں نوجوانوں سے پوچھتا تھا تو وہ اپنا وزن ان کے ساتھ جانتے تھے آج ایسی کیفیت نہیں ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نوجوان نسل اگر ان کی طرف دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کیا نوجوانوں کے اخلاق اور کردار کو سمارنے کے لیے بھی کچھ کیا ان کے روزگار کا کوئی بندوبست کیا پاکستانی قوم کو ایک باوقار قوم بنانے کے لیے کوئی کام کیا پاکستان کو ایک ذمہ دار ملک بنانے کے لیے ان کا کوئی رول تھا اور کسی ایک پولیڈیشن کی میں بات نہیں کرتا ہے آپ سب کو ہمیں چار چھیلٹ کرنا چاہیے اس لیے کہ ملک و قوم کی تقدیر کے فیصلے تو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں یہ ملک و قوم کی تقدیر کے فیصلے کرنے کی بجائے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں میں نے تو آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ایک خاندان میں چار چار لوگ اکامورڈیٹ کیوں ہیں یہی حالت مسلمنگ نون کی ہے اس طرح یہ سرسلم نہیں چلے گا سر اب چونکہ دیسمبر کے بعد ہم ایک نئے سال کی طرف بڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس سال کا سب سے انفرشنیٹ دو انسیڈنٹ ہیں ایک تو عرشت شریف صاحب اور دوسرا خاتون رپورٹر اپنی جان سے ہاتھ ہو گئی تھی سو بیسیکلی جو صحافی کمیونٹی ہے آپ کو لگتا ہے تھوڑا صاحب ان کو بھی اپنی سمت اپنے آواز اٹھانے کا طریقہ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ وائبلی طور پر کرنا پڑے گا دیکھیں آپ بھی اس پہ رسرچ کریں عرشت شریف صاحب آپ بھی دنیا کے رسر رہی ہیں میں بھی رسر رہا ہوں ہمارے دونستے ہمارے بھائی کے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عرشت شریف صاحب کے جو شہادت کا عمل ہے اس پہ تحقیقاتی کمیٹییں بنی ہیں لیکن ابھی تک کچھ سامنی نہیں آئے ان کے بچوں کو جواب دے کون ہوگا لیکن اکرہ جب آپ پاکستان کے اندر صحافت کرتے ہیں میں صحافت کے اس فکر سے تعلق لگتا ہوں جس میں مادر پیدر ازادی نہیں ہے دنیا کے ممالک کے اندر کچھ لیمٹس ہوتی ہیں ہمیں بھی کچھ لیمٹس قائم کرنی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عرشت شریف صاحب نے ایک بڑا موثر رول ادا کیا تھا اس میں تو کوئی دعا رہا نہیں کہ کیسے وہ آئے تھے دوہزار اٹھارہ میں اور کیسے یہ آئے تھے یہ چیز ختم ہونی چاہیے دیکھیں آپ نے ابھی شروع میں جو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج صرف انتخابات ضروری نہیں ہے آج فیر انتخابات ضروری ہیں دیکھیں جب مجھے پتا ہوگا کہ میں کسی منصف پر بیٹھا ہوں اور میں نے کل واپس لوٹ کے جانا ہے مجھے چور دروازوں سے نہیں آنا میں جب عوام کی تاہید اور حمایت سے آؤں گا تو میں ان کے بارے میں سوچوں گا دیکھیں ڈیموکریسی اسی چیز کا نام ہے پاکستان میں جی دیموکریسی ہے اور پھر جب چلی جائے حکومت تو کہتے ہیں ہمارے پر سے ایک ویگ گارنمنٹ تھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد نزید بات کرتے ہیں ویلکم بیک جیت اسلمان خنیص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلمان صاحب دسمبر آ گیا نیا سال تو الیکشن پھر نئے سال میں ہی ہم دیکھیں ہو رہے ہیں دیکھیں الیکشن تو اب نئے سال میں ہی ہون ہے اب تو آپ نے پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب میں ساری کمپین لانچ کی ہے وہ قبل از وقت انتخابات کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایک سال بعد بھی ہوں گے تو لوگ میرے ساتھ ہوں گے اکرا میرا خیال الیکشن نے تو ناغذیر ہے لیکن فیر الیکشن نہ ہوں فیر بھی ہونے چاہیے ازادانہ بھی ہونے چاہیے اور بعد جہے کہ جب تک جو حکومت بنے گی اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں فیر طریقے سے ہوں اور میں لوگوں کو جواب دے ہوں یہ جمہوریت ہے کیا جمہوریت تو جواب دہی کے عمل کا نام ہے ذمہ داری کے احساس کا نام ہے ڈیلیور کرنے کا نام ہے تو کیا ہماری حکومتیں جو ہیں ان میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں میرا نہیں خیال میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ شہباز شریف صاحب بھاگے پھرتے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک تاثر پاکستان میں یہ ہے کہ یہ جو اتادی حکومت مازی کے اندر تو یہ حریف رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنا بڑا حصہ لے لیا جی ایو آئی کا بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس حکومت کا جو متاثرہ فریق ہے نا وہ مسلم لیگ نون ہے آجا سر میں چاہتے تھوڑا سا آپ تھوڑا سا کمپارٹیو انالیسز کریں میا صاحب ایک خادم اعلیٰ کی طور پر اندید بڑی ایک سپسنل طریقے سے انہوں نے ڈیوٹیز دی اس میں تو کوئی ڈاوٹ نہیں ہے سو جب وہ وزیراعظم منتخب ہوئے تو مجھ سمیت بہت سے لوگ کا خیال تھا کہ شاید وہی پرامٹ تبدیلی فوراں فوراں آئے گی اور چیزیں چینج ہوگی بات کچھ ہو نہیں پایا سر اس طرح اس میں حالات بہت سخت رہے ہیں ان کے لئے آپ نے کہا ہے میرے بھی یہی فیلم تھی کیونکہ میرا ان سے ایک رابطہ بھی تھا ایک تعلق بھی تھا اب اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پنجاب کے اندر ڈیلیور کرتے نتر آ رہے ہیں بالکل ایسے بابتے دورتے تھے پنجاب کے اندر حکومت کی ریٹ تھی دوسرے صوبوں والے پنجاب کی مثال دیتے تھے انٹرنیشنل ریپورٹس میں پنجاب کو گورنیبل صوبہ کا جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بڑے بھائی ساپ کی حکومت اوپر تھی وہ ایک طرح سے پنجاب کے چیپ نیسٹر بھی تھے اور وہ اوپر سے بھی جو کام کروانے تھے اس میں میں مثال دوں گا جو بجلی کے پروجیکٹس تھے کہ اٹھے ٹائم وہ پنجاب کے وزیر اللہ بھی تھے وہ تاوانائی کے وزیر بھی تھے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی اب وہ پورے پاکستان کے عوام کو جواب دے ہیں اور مجھے ان پر تر ساتھا ہے اس لیے کہ جن لوگوں کو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے چل رہے ہیں ان کے مزاز میں بھی اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں جو کر نہیں پا رہے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں تو آگے سے دست دست معاملیں خصوصی بن رہے ہیں آپ قوم کو تو بتا رہے ہیں کہ جناب کچھ اپنے آپ پر کٹ لگائیں اور اسی طرح یاشیوں کا سلسلہ چل رہے ہیں آپ کو یاد ہے جب یہ گورنمنٹ بنی تھی جنہوں نے کہا تھا ہر وزید جو ہے وہ ایک گاڑی استعمال کرے گا ہر افسد آج تک مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اس آرڈرز پہ کہاں مل درامت ہوتا ہے یہ مجھے یاد ہے کہ چیف نسٹر ہونے کی اصیت سے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب کا ہر بیروکریٹ جو ہے وہ ایک گاڑی استعمال کرے گا میں آپ کو پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ شاید ایک بیروکریٹ بھی ایسا نہیں ہوگا جو ایک گاڑی استعمال کرتا ہے یہ سارا لوڈ کس پہ آتا ہے یہ پاکستان کے عوام پہ آتا ہے یہ آپ کے قومی خزانی پہ آتا ہے وہ آپ نے درست کہا کہ ایک پیریزن کیا ہے دیکھیں برائے راست الیکٹ ہوکے جب گورنمنٹ آئے گی تو ذمہ داری کا احساس ہوگا شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو پتھر بندے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح اب سروائیو کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو بات جائے کہ اس وقت تو انہیں اپنی پڑی ہوئی ہے کہ اس لیے کہ ان کے بارے میں جس طرح آپ نے کہا آپ کے جذبات تھے ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہیں گے تو جس طرح مازری کے اندر آٹے کا پوران آئے کرتا تھا تو ہمساہ کرتے تھے کہ اسی لاہور کے اندر یا شہروں کے اندر وہ ٹرک کھڑکرا دیتے تھے کہ جناب یہ 35 روپ ایسے اوپر نہیں ہوگا کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی شوگر کی قیمت میں اضافہ کر لے کسی کی مجال نہیں تھی کہ تکھیں مونٹرنگ ٹیمیں بنی ہوئی تھی یہاں پر کوئی ایڈی کارٹ پہ آپ کوئی شوگو نہیں ہوتی اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ پنجاب میں کبھی کسی نے چیک کی ہے اور ایک بات کیونکہ آپ بھی خریداری کرتی ہیں اس وقت پاکستان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے ایک مارکٹ کے اندر جس کی مختلف قیمتیں نہ ہو ہر شخص اپنی بنیاد پہ اس نے پہنے پروفٹ کی شرعہ بنائی ہوئی ہے کوئی سو پرسنڈ لے رہا ہے کوئی پچاس پرسنڈ لے رہا ہے کوئی دو سو پرسنڈ لے رہا ہے کوئی حکومت کی ریٹ نہیں ہے اور اس طرح کی حکومتیں زیادہ چلانی کرتی ہیں یہ لیکن ہم امید کرتے ہیں اچھائی پہ تو اچھی امید تو کرنی چاہی ہے اچھا گمان رکھنا چاہی ہے سب اس پورے سال کے اندر کونسی چیز آپ کو لگا کہ ملک کے لیے بہتر ہوئی اس تقرری کے علاوہ دیکھیں یہ تقرری تو بہت بہتر ہوئی ہے میں اس بھی کہتا ہوں کہ یہ میرٹ پہ ہوئی ہے اور سینارٹی کا اصول جو ہے تیہ کر دیا گیا ہے اور اس سے جہاں پر سینارٹی کا اصول ہوتا ہے ان اداروں کی کارگزبی بھی بہتر ہوتی ہے اس سے ملک کے اندر بھی اس تحکام آئے گا اور ایک پیغام جو انہوں نے دیا ہے کہ ہم نے اب سیاست میں مداخلت نہیں کرنی اس کا مطلب کہ کچھ پرابلم ان کے ہاں بھی موجود تھی پاکستانی فوج اور قوم کا ایک غیر اعلانیہ تعلق ہے پڑا جذباتی تعلق ہے لیکن فوج جو ہے نا یہ قومی فوج کہلاتی ہے قوم کی فوج ہے اور فوج کی ایک حضرت و تقریم تھی انہوں نے سوچا کہ اب جو پرابلم آ رہے ہیں اس لیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے جب کوئی اکرتی آفات آتی ہے سلاب آتی ہے زلزلہ ہوتا ہے تو ہمارا فوجی جوان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جب جاریت ہوتی ہے کہیں سے تو قوم جو ہے اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے یہ تعلق جو ہے اسی طرح مضبوط رہنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ تکرریوں کے اس حمل سے نہ صرف ادارہ مضبوط ہوگا پاکستان کے اندر بھی اس تحقام آئے گا اب آگے کی طرف کیسے چلنا ہے یہ فیصلہ فوج نے نہیں کرنا یہ میڈیا نے نہیں کرنا یہ بیروکریسی نے نہیں کرنا یہ فیصلہ تو پولیٹیشنز کو کرنا پڑے گا میں اب بھی کہتا ہوں کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ نمیشتہ دیوار پڑھیں کہ آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے آپ نے ایک سوال کیا جسے میں بھی تھوڑا سا کہ جی پاکستان کی نوجوان نسل کیا سوچ رہی ہے آپ کی نوجوان نسل دنیا کی نوجوان نسل سے زیادہ ذہین ہے آپ پاکستان جو ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے اور کیا نہیں ہے ہمارے پاس ایک بہترین قوم ہے ایک ذہین نوجوان نسل ہے تمام تر ترقی کے محاکے موجود ہیں کوئی پرابلم تو ہے کہ ملک اندر ایک نحسط ہے ایک بے برکتی ہے کوئی ہمیں آگے امید نظر نہیں آتی اس امید اور آس کو پیدا کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے سیاسی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی اسلامی آنے ہند میں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ پاکستان بن سکے گا کریڈیبل لیڈرشپ تھی کائد اعظم محمد علی جنہ کی یہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں تو انگلیش پہ خطاب کر رہے ہیں ایک منچلا جو ہے وہ ناشرہ کسی نے جاگے اسے ہلایا کہ تکریر کی سمجھ آرہی ہے اس نے کہا نہیں جو بات کر رہے وہ درست کر رہے ہیں یہی آپ کی اسلامی تاریخ بھی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے بطرین دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ شخص سچ بولتا ہے یہ دیاندار ہے کریڈیبل لیڈرشپ لانے پڑے گی دیکھیں ہم جب معاشی چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو پھر ریال چیلنجز تو یہ ہے کہ اخلاقی بوران بھی ہے لیڈرشپ کا بوران بھی ہے تو ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور پاکستانی عوام جو ہے یہ بہت اچھے ہیں دیکھیں کہ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ دھوکہ کون کرتا ہے کھوکہ تو لیڈرشپ کرتی ہے امران خان صاحب پر لوگوں نے اعتماد کیا مجھے بتائیں آپ مجھے بتا دیں آپ ملکے آئیے نا ان سے ساڑھے تین سال وہ حکومت میں رہے مجھے آپ کو ایک پوائنٹ بتائیں کہ انہوں نے اس معاملے میں ڈیلیبر کیا ہے سوائے یہ کہ آپ روز ایک الزام تراشی اور چیف ایگزیکٹیف جو پاکستان کا ہوتا ہے اس پر بڑا بوجھ ہوتا ہے تو اس نے ڈیلیبر کرنا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پھر ذرا ڈیسپوائنڈٹ لگتا ہے کہ جب آپ تھے تب ڈیلیزیشن نہیں تھی لیکن بہت شکریہ سلدان صاحب ہمیں اپر امید رہنا چاہیے اچھی چیزیں اب ہوئی ہیں تو اللہ کرے آگے جا کے بھی ملک کے لیے اچھی ہوں اور ناظرین کا ہم شکریہ ادا کریں گے اور آپ سے ہم بریک کے بعد دیں گے ملکم بک جناب اور اب مجھے جوائن کیا ہے مریم نسار صاحبہ نے یہ سینئر ڈیریکٹر ہے جیز کی اور ان کے ایکسپتیز ہیں سیلز، مارکتنگ اور سپلائے چین میں کوپریٹ ٹرینر بھی ہیں اور مختلف ارگریزیشن سے بھی جوڑی ہی ہیں ورکم تو تشو مریم بسکلی ہماری بہت سی خواتین اور بچیاں ایسی ہیں جو کوپریٹ سیکٹر میں جانا چاہتی ہیں بہت انہیں رکھتا ہے کہ بہت جارہ ہیاری بہت سیدانی موازد ہے سب سے پہلے تو بہت سب سے پہلے تو شما ہے میرے پوٹ و خ Williams اگر وہ میرے جو ہے بہت سوڑہ 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 سو جانا ہے بہت سوڑہ سوڑہ دیفرنٹے ہوگا ہے سوڑہ ہیرنا سا کروں میں ملکم بہت سوڑہ دینا ہے سمسبرگی اپنے دینیوں بہت سوڑہ سوڑہ سوڑھ مخلق ہے رہا سات made طرف صرف کہ ہم لوگ ہوں اللہ ہوں ہوسی دیتی ہے وقت رہا ہوں کہ ہم لوگ ہوں لی as women ، جتنا ہم تک رہائیں جہاں تک بات ہےogenous عنہ لیگی Daniel بتقید حصلہ acontecer جلیہا ہے反ر ہی ار XML ٰ۟ GR departure شکل لوگ ۔ شکل گھڑ ہواں یا بس طریف length بار ہے ملاحظر رہا ہمیںدنوڑہ اس کا soft عابیٹا و تمد politior zes گا کر سکتے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ باقی جو میں آپ کو بتایا نا میل ڈومینیٹڈ جو فیلز ہیں فارنسٹن ستم کی ہم بچے پاعت کرتے ہیں یا میری اگر فیلز ہے تو سیلس کی تو بھی سیلی فیمیلز ایک تو ہمیں تھوڑا سی افرٹ کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی کہ کہ we should at least show our interest پہلے تو جو کہ ابھی کئی دفعہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی سی پوزیشن ہے تو فیمیلز اپلائی ہی نہیں کرتے دوسری بات یہ ہے کہ we should have this support system ایک بات ہے diversity ایک بات ہے inclusion inclusion کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ inclusion ہے کیا چیز so once you have a female on boarded آپ کو یہ ایسی فیزار قائم کرنی ہے کہ ان کے لئے آسانی ہو you know for example working mothers آپ کو you have to make sure that they feel secure and they feel کہ ان کو جو سارے مواقع دیے جا رہے ہیں وہ ان کی intellect کے یا ان کی competence کے accordingly ہے so I think پہلے جو hurdle ہے اگر میں اس کو summarize کروں that is mindset and secondly ان کو include کرنا in the groups is very important اچھا degrees are not enough so جب آپ interview کیلئے کہیں جاتے ہیں and personally even I teach to the students تو بہت سارے ایسی skills ہوتے ہیں which you need to get جو آپ کو degrees نہیں دیتی وہ skills آپ کیا suggest کرتے ہیں big in the market degree I think ایک حد تک آپ کو support کرتے ہیں shall i.e. when you are coming from a good school to you can use some more to add advantage But when you get into this field it seems that emotion intellectuals, decision making начала canvas for starters I think expect to engage these things You have to stay the nextom If you start the tattoo so The hard work start the mindset to do an important moment محمد ہے آپ کو پوری نمک کریں لگےkiye ange spies کہ اگر آپ اپنی امازدالی سے کام کر رہے ہیں تو کہنیں dynamickر کو ل copperpieces ، اپنے ورک commercials تقری 겁ک تقریب کرتا ہے ۔ بھیکٹا ہے یہ کمرقہ وسط میں میں سنلا کریں کہ ان میںی وجہ نیم چکل ٹھوٹا ہے maar کہنے والا مسطور COVIDour جو اگر آپ ممکن کریں گے مجھےňا کہا dots ہی آپ کو ضرور اس کا صلاح ملے گا اچھا مارکٹنگ کے لحاظ سے اکثر جب فیلز کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا آتا ہے کہ جناب کوئی آؤٹسائد جوب ہے یا پھر بچیوں کیلئے اس پیسپیکلی نہیں ہے لڑکیوں کیلئے دیکھ سلی نہیں ہے so you have actually worked there اور ابھی پہ آپ اس پہ کام کر رہی ہیں کتنی ڈیورجنس کھل چکی ہیں اس کے لیے کتنی سیفلی ان ہاؤز یہ جوب ہو سکتی ہے اچھا I think the concept of in house and outside جو ہے وہ تھوڑا سا اس time کے اوپر بڑا ایک وہ I think there's a it is something that is again embedded in our belief system باہر جانا اور یہ سوچنا کہ اگر ہم فیل کی job کریں گے وہ کوئی بھی job ہو سکتی ہے I think I wouldn't say کہ وہ 100% secure ہے but to create that environment جو ہے وہ سب سے پہلے leadership کا role ہے and then I think now is the time we should be very hopeful کہ اب وہ سارے اقدامات جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں جہاں پہ it is very easy for females to get into that for instance آپ multinationals کی بات کرتے ہیں یا even local companies کی بات کرتے ہیں so diversity یا female inclusion جو ہے ایک بڑا important subject بن گیا ہے میں یہ باتے کیوں کریں because I don't want کہ یہ subject بنے اور سب لوگ اس پہ بات کریں I think we need to move ahead of that اور ہمیں اب تھوڑا سا practically دیکھنا چاہئے کہ اب وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں جس کو we have been discussing for years now so I think this time now is far better than what it used to be پانچ سال پہلے یا دہ سال پہلے so جہاں تک باتتا ہے opportunities کی آپ اکڈیمیا لے لیں آپ انڈسٹری کوئی بھی اٹھا لیں یا آپ کسی بھی جگہ کی بات کر لیں female inclusion جو ہے میں ہر جگہ سنتی ہوں اور بڑی انکاریجنگ بات ہے کہ specific آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کو ہم کتنے زیادہ جو ہیں وہ لانا چاہ رہے ہیں I think now we talk about being in the digital world ٹھیک ہے so جتنی آسانی اب ہے وہ شاید پہلے نہیں تھی rather than آپ depend کریں کسی ایسی چیز پہ اور آپ یہ سوچیں کہ کوئی آئے گا یا میں کہیں جاؤں گی اور میں وہاں جا کے کوئی course آپ چیز پہلے کسی پہلے کسی آیتے ہیں آپ درانوی سوچوں کوئی بھی کتے ہیں جو آپ سے پہلے نہیں تھی یہ پہلے نہیں کر سکتے تھے we are highly encourage is not that آپ پہلے ناپک ملے کسی اسی طرح کیتے ہیں اور اسی ان کو طرح پہلے کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ اندرابینہ کسی کو فائنچیلی آپ اسی آپ کو که اللہ ملے کر سکتے ہیں اب ہم بڑی بھی 4G کی بھی اب تیسرہ فرقیم پر ایک تیلوکم کمپنی اور ہم بڑا انکاریش کرتے ہیں کہ فیمیل کو ہمیں انکاریش کرتے ہیں فیمیل کو ہمیں انکاریش کرتے ہیں فیمیل کو ہمیں انکاریش کرتے ہیں آپ کی تارگیت مارکت کے اوپر بھی آپ کوشش کرتے ہوں گے فیمیل اور انکاریش کرتے ہیں ابھی دیکھیں ابھی نمبر تو ہیں وہ اتنے انکاریشن نہیں ہے اگر آپ even if we talk about our customers بایدھے میں اپنی پرسنل کافیسٹی میں یہاں ہوں so we have a long way to go but the good thing is that we are stepping in the right direction کوئی ایسی چیز جو being a successful corporate trainer جو آپ چاہتی ہیں کہ instil کریں انہی جو ہونی چاہیے اور آپ کو missing لگتی ہے Positivity I think اور یہ صرف انہی جو ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے so I always say negativity is very contagious so if I am sitting in a group of people and they are talking کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا اور we probably need to you know go somewhere else یہاں پھر لوگ ہمارے جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں اتنے professional نہیں ہیں so I think تھوڑا سانا اس چیز کو ہمیں خود as a person we should discourage that because ہم نے بہت سن لیا ہے بچپن سے ہم بھی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کے بڑے مسلے مسائل ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں but I think it is our responsibility the onus lies on us as well کہ ہم بھی اس میں کو اپنا part play کریں so I think now is the time we need to you know inculcate that positive mindset in children also and in the younger lot تاکہ ان کو تھوڑی سی hope and you know somebody should do good for the country also اچھا مجھے یہ بتائی گا کہ start-ups کا بہت کلچہ ہے اور کچھ لوگوں کو overnight success چاہی ہوتی ہے start-up میں but actually this is not possible so تو خود سے بھی سوچا ہے کہ میں بھی کسی start-up کی طرف چلی جاؤ یہاں پھر جن لوگوں سے آپ ملتی ہیں وہ جب یہ کر رہے ہوتے ہیں ایک negative چیز کیا نظر آتی آپ ہے negative چیز ہے کہ ہم all of us start following the bandwagon اگر ایک بندہ کوئی چیز بڑی in ہے for instance 7-15 سال پہلے 20 سال پہلے telecom کا بڑا بوم تھا پھر کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ start-ups اس طرح نے خود ہی کہہ دیا پھر we had different incubation centers ہاں we still have exactly so آپ دیکھیں ان کی quality of work کتنے start-ups ایسے ہیں جو کہ successful کتنے ایسے ہیں جو اسے just for the sake of it وہ ہیں negatively اگر میں بات کروں تو I think funding تک ہماری بات رک جاتی ہے so بات یہ ہے کہ آپ یہ decide کریں کہ what do you want to get out of a certain project is it funding is it money is it fame is it following everyone else so تو تھوڑا ساں اگر میں آپ نے یہ پچھا کہ میں کیا پڑھنا چاہتی ہوں I think at some point in time I would definitely like to you know do something different on my own for the people obviously ya پھر whatever I can socially do میں ضرور کروں گی لیکن اس پہ میں تھوڑا سا اپنا homebook پورا کر کے planning کر کے then probably I would do something So Mariam how many times people just randomly call you from your friend circles or کہیں ہماری signals نہیں آری جاز then again that I am not a spokesperson of jazz right now but یہی بات ہے کہ لوگ بلکل کہتے ہیں despite of knowing that this is not your department but still they call you and they call me and then they say a lot of things to me also or for instance if I post anything on LinkedIn particularly so out of nowhere people comment سے بات کچھ بھی ہو رہی ہو تو وہ کہتے ہیں so I think definitely اب آپ نے بات کیا تو we are actually doing a lot we have been doing a lot for our customers also مجھے ہی بتائے گا LinkedIn is the side because we have social media uses پہ بہت بات کرتے ہیں so اب یہاں پہ job opportunities اب آپ کو ادھر زیادہ ملتی ہیں اور traditionally جس طرح advertised ہوتی تھی ویسے نہیں ہوتی ہوتی بھی ہوتی شاید اخبار اتنے لوگ پڑھنا چھوڑ گئے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں اور آپ لوگ جب خود فر اگزامپلی کسی بھی اگزیشن سے ہیں جب آپ 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 کیونک کچھ بھی پاکستان میں ایسا کچھ ہے؟ اب جو ہے نا time has changed a lot again we all are moving the world is actually moving towards being more digital so اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ before somebody comes in person آپ اس کا for instance ہم دیکھتے ہیں کہ different organizations میں test ہوتے ہیں اس میں different cognitive skills ہوتے ہیں probably emotional intelligence ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے what part اور ایک ہوتا ہے how part what part میں تو ہوگے آپ کے grades اور آپ نے بڑے اچھے scholarship پڑھایا یا medals یہ ہے that covers it all and probably you get shortlisted also but apart from that I personally believe how part matters more than what part so اس میں آپ کا سب سے important ہے آپ کا attitude کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کس تہاں کس نیت سے کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کس تہاں آگے بڑھنا چاہتے ہیں and foremost I think your integrity اس میں بہت ہی جیاد آجاتی ہیں integrity وہ چیز ہے جو کہ آپ probably you learn from home اور آپ کی basics تو آپ آپ you are always somebody with integrity اگر آپ میں وہ نہیں ہیں تو پھر there is absolutely no reason کہ آپ اگر آپ successful ہیں بھی تو اگر اور without integrity that doesn't make any sense آپ آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ we have doctors and we have engineers and we have scientists and so اگر اس طرح کی فیلد اپنے چونی ہے there has to be some responsibility on you as well so میں کہیں کہ you know make sure کہ آپ 2-3 سال کا bond سائن کرائیں جو کہ اس فیلد میں آنا چاہتے ہیں because دیکھیں آپ educate اپنا کو کرتے ہیں اور اس کو practically implement نہیں کرتے اور اگر آپ society میں 51% اگر females ہیں ہمارے پاس اور اگر وہ participate نہیں ہی 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 اور اگر آپ باندی اور دوری وقت اس برگ سورچ کسی حیث کی فیلد اگر دوری یا دوری ڈیر لگتر کچھ ڈیر دوری مجھ لگتر اگر آپ کو یہاں بہت شکریہ مریم آپ کا اور جناب ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور آپ سے ہم بریک کے بات دلے کے لیتے ہیں موسیقی ویلکم بیک اور میرے ساتھ جناب موجود ہے ایجوکیشنس ہے موٹویشن سپیکر ہے رضا اور ایمان صاحب اور آج ہم ان سے ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے بات کرنے والے ہیں بکرز میری نظر سے خبر گزری کہ کچھ اور میجر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے سب سے میجر اگزام اور تھریٹ ماباپ کے لیے میٹرک کا ہوتا ہے اور اس کے بارد انٹرمیڈیٹ کا سو کیا یہ تبدیلیاں ہیں کس طرح یہ بچوں پر افیک کریں گی اسی پر ہم ان سے بات کریں گے موسیقی اب یہ کیا نئی تبدیلی کر دی ہے بجے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کونسٹنٹ چیز کیوں نہیں ہو سکتی جس کو ہم فالو کریں ہر مہینے کچھ نہ کچھ نیا وقت جس طرح سے بدل رہا ہے چیزوں کو بھی اپ گریٹ کرنا پڑے گا بدلنا پڑے گا آگے جانا پڑے گا دنیا کے ساتھ پیرلل کمپیٹ کرنا پڑے گا بلکل صحیح اور اسی طرح پر جو اتھولٹیز ہیں جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کی جو لوجیکس ہیں یا دنیا میں جو چیزیں رائج کی جاری ہوتے ہیں اس کی ڈاپشن کی طرف آتے ہیں آج ہم جس اڈاپشن کی بات کر رہے ہیں یہ تو ایک درینہ مطالبہ رہا میرا بھی اور آپ کے پروگرامز میں بھی کئی دفعہ آپ نے یہ سوالات اٹھائے کہ بچوں کو جو نمبروں کی دوڑ میں ہم نے لگایا ہوا ہے کہ ایک ایک نمبر کی خاطر وہ رٹہ لگاتے ہیں یا کونسیپٹس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کتابوں کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھے بغیر کسی چیز کو امپلانٹ کرتے ہیں یہ اسی کا ایک آلٹرنیٹیو ہے اور یہ جو گریڈ سسٹم ہے میرا خیال ہے کہ ہم تو شروع سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ بچوں کو گریڈ سسٹم دیں دنیا کے تقریبا 99% ممالک کے اندر گریڈنگ سسٹم ہی بچوں کو دیا جاتا ہے او لیولز بھی گریڈنگ سسٹم میں ہیں اے لیولز بھی گریڈنگ سسٹم میں ہیں تو گریڈنگ سسٹم کے اندر بچے کو اس کی کارکردگی بھی پتا لگتی ہے اور بچے کے لیے امپورٹنٹ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے نمبر ہنڈر آؤٹ او ہنڈر لینے اس کے لیے کانسیپٹ اس کا ایک امپورٹنس ہوتی ہے اور جس کو کانسیپٹ آتا ہے یہ کوئی بھی بچہ جو کانسیپٹ کو سہی طرح سمجھ لیتا ہے اس کے لیے گریڈ پھر مشکل نہیں رہتا کیونکہ اس نے کانسیپٹ کے مطابق اس پیپر کے اندر اپنا آنسر لکھنا ہوتا ہے جبکہ جو نمبرنگ والا جو سسٹم ہے اس میں آپ نے ورڈ ٹو ورڈ لکھنا ہوتا ہے رٹا لگا لیا آپ نے حفظ کر لیا حفظ کرنے کے بعد لفظ پا لفظ لکھیں گے تو انویجی لیٹر آپ کو پورے نمبر دے گا یا جو اگزیمینر ہے یا جو پیپر چیکر ہے وہ آپ کو پورے نمبر دے گا ادر وائز وہ آپ کو پورے نمبر نہیں دیں گے لیکن جب آپ گریڈنگ سسٹم میں جاتے ہیں تو کانسیپٹ کے نمبر ہیں کانسیپٹ آپ نے بک اے سے لیے بک بی میں سے لیے آپ نے گوگل سے لیے انٹرنیٹ سے لیے آپ نے کہیں سے لیے آپ نے خود کیوں نہیں اس کو کانسیپٹ کو میچ کر کے بنا لیا اور تحریر کر دیا تو آپ کو نمبر پورے ملیں گے جو کہ آپ کا گریڈ آپ کا بیسٹ کریڈی آئے گا بلکل صحیح تو میرا خیل ہے یہ تو بڑا اچھا سسٹم ہو ہے اور یہ جو اب اگزام زائیں گے اس پہ اپنی کی بل ہو جائے گا جی آنے والے سالوں سے اگلے سال دو ہزار تئیس سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے یہ انٹر بورٹ کمیٹی جو ہے ہماری پورے پاکستان کی بنی بھی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اگزامز کی لیٹ لیے جا رہے ہیں اگزامز میرا خیال ہے کہ پہلے سے پچھلے سال کی نسبت تو پہلے لیے جا رہے ہیں لیکن روٹین اگر دیکھیں جو کوویڈ سے پہلے تھی اس سے کوئی اس کا پندرہ دن کا فرق ہے میرا خیال ہے کہ یہ دو تین سالوں میں جا کے ہم دوبارہ اسی ٹریل پہ آئیں گے جو آج سے تین سال پہلے ہماری کوویڈ سے پہلے کی تھی اچھا پچھلے کچھ عرصے کے اندر بچوں کے نمبر بڑے زیادہ آنا شروع ہو گئے مطلب ایک ایک دو دو نمبر کا فرق نو سو میں سے نو سو گیارہ سو میں سے مطلب حیران کن طور پہ میرے لیے سو یہ گریڈنگ کے نظام سو اس میں بہتری آئے گی یا کیا آپ کو سب بچے پاس ہو جائیں گے دیکھیں یہ جو بچوں کے نمبر انہوں نے پورے پورے دیئے یہ تو بچوں کے ساتھ ایک زیادتی کی اور اس زیادتی کا نتیجہ یہ نکلا یہ چونکہ کوویڈ میں ہوا کہ بچے چاہتے تھے ہمارے پیپر نہ لیے جائیں اور جو ہمارے منسٹر صاحبان تھے انہوں نے آخرے کار یہ فیصلہ کیا کہ ہم بچوں کے پیپر نہیں لیں گے ہم ان کو پورے پورے نمبر دے دیں گے یا ہم ان کو تمام بچوں کو پاس کر دیں گے اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو اس سال ریزلٹ آیا اس میں سولہ لاکھ بچے نائنٹھ اور ٹینٹھ میں فیل ہو گئے سولہ لاکھ بچے کا فیل ہونا میرے لیے تو بڑی ایک آپ کہہ لیے جائے کہ پریشانی والی بات بھی ہے اور حیران کن بات بھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ اپنے بچوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ آپ کسی کام کو کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں آپ ایک ناکام انسان ہیں آپ فیل ہو گئے ہیں اور دوسرا انڈ یہ بھی دیکھنا ہے جو آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ تمام بچوں کو یاروں سے نمبر دے دیں یا بچوں کو گریس مارکس دیتے جائیں یا بچوں کو میکسیمم نمبر دے دیں اس کے آفٹر فیکٹ کیا ہے بچوں نے تمام چیزوں کو ایزی لینا شروع کر دیا بچوں نے اپنے پڑھنے کے جو ایک رفتار تھی یا پڑھنے کی طرف جو کانسنٹریشن تھی اس کو منیمائز کر دیا اور آج جب ریزلٹ دوبارہ نورمل طریقے سے آیا تو اس میں سولہ لاکھ بچے فیل ناؤ لاکھ بچے نائیتھ کلاس میں فیل اور ساڑھے چھے پونے سات لاکھ بچے جو ہے وہ تقریباً میٹرکولیشن میں فیل تو یہ جو ساری آپ کی غلط پولیسی تھی اس کا نتیجہ بچوں نے اور والدین نے بکتا جو گورمنٹ کی غلط پولیسی تھی اس کا نتیجہ بچوں اور والدین نے بکتا آپ دیکھیں یہ وہ میٹر تھا جہاں پہ اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ جو سٹیک ہولڈر ہیں چاہے میں ٹیچر ہوں آپ ہمیشہ اس طرح کے پوائنٹس کو اٹھاتا ہے ڈسکاور پاکستان چینل اور اس طرح بہت سارے اور سٹیک ہولڈر ہیں جیسے سیاسی پارٹیاں سٹیک ہولڈر ہیں کیونکہ انہوں نے ساری قانون سازی کرنی ہے ان کو ان پوائنٹس کے اوپر ضرور کئی نہ کئی بات کرنی چاہیے تھی عدالتیں بہت سارے میٹرز میں انوالو کرتی ہیں اپنے آپ کو عدالتوں کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ سولہ لاکھ بچے کو آپ نے غلط پولیسی کے تحت کیوں فیل کر دیا آپ نے غلط اناؤنسمنٹ کیوں کی دیکھیں ایک بندہ اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے فرض کریں ہمارے منسٹر سہبان اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے پھر وہ جو مرضی فیصلہ کر دیں پھر تو ہم ان کے فیصلے کے تابع ہیں ہمارے بچوں کا نقصان ہوتا ہے ہمارے بچے برباد ہوتے ہیں اس ملک میں کسی کو پرواہ نہیں ہے وہ والا ایک تاثر دیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بچوں کے زیادتی کی گئی ہے جن لوگوں نے کی ہے والدین کو نے ریکگنائز کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام کی ہے ہم نے دوبارہ کبھی ان لوگوں کے پر ترسٹ نہیں کرنا ہم نے اپنے بچوں کا مستقل خراب نہیں کرنا تو سب اب یہ جو گریڈنگ ہوگی اس نے گریس مارک زیادہ دے دیے جائیں گے اور ٹوٹل مارکز کی جگہ ہر سبجک کے آگے اے بی سی یوں ہوگا نہیں یہ جو نیا گریڈنگ سسٹم آیا ہے سب سے پہلی چیز تو جو اس کے اندر ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کونسپشنل سٹڈی ہے کونسپٹ اگر آپ نے ٹھیک لکھا ہے تو آپ کو پورے مارکز ملیں گے آپ نے چاہے لینگویج کے اندر کوئی مستیک بھی کر دی ہے آپ نے لکھنے میں کوئی غلطی بھی کر دی ہے سپیلنگ مستیک بھی ہو گئی ہے کونسپٹ ٹھیک ہے تو آپ کو پورے مارکز ملیں گے اچھا یہ اس چیز کی پہلے کمی تھی پہلے تھا جی آپ لفظ با لفظ لکھیں تو آپ کو نمبر پورے ملیں گے اگر آپ نے لفظ با لفظ لکھا ہے اور دو غلطیاں کر دیا تو ایک نمبر کٹے گا اگر آپ نے چھے غلطیاں کر دیا تو دو نمبر کٹیں گے اس کے ایک فارمولے بورڈ نے بنائے ہوئے تھے اس کو فالو کرنا پڑتا تھا اب اگر بچے نے کونسپ ٹھیک لکھا ہے چاہے پیراگراف چھوٹا لکھا ہے چاہے لمبا لکھا ہے چاہے اس میں کوئی مسٹیک کر دی ہے کوئی پریز ایرر کر دی ہے اس کے باوجود کونسپٹ کے نمبر ملیں گے باقی نمبروں کی جو دوینس ہے یا جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً وہی ہے جو پہلے تھی اور اس کو ہلکا سا مائنہ چینج کیا گیا ہے اور وہ تقریباً یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لے آئے ہیں اچھا اب یہاں پر ایک اور سوال ہوگتا ہے کہ اب یہ جو کمنگ اگزامز ہوں گے بچوں کے اس پہ یہ لاغ ہو جائے گا بات اب بچوں نے جیسے تیاری کی ہوگی جیسے انہیں کروائی گئی ہوگی بہت اکثر والدین تو ہوتے نا سمر وکیشنز میں کورس پورا کرا دیتے ہیں پھر ٹیچرز کو ٹرین کرنا کہ بچوں کو آپ فری ہانڈ دیں کانفیڈنس دیں وہ کنسپچول لرنگ وہ تو ہوئی نہیں سو پھر کچھ مار کھائیں گے بچے اس کے اندر دیکھیں پہلے ایک دو سالوں میں پرابلمس تو آئے گا لیکن اگر آپ کے پروگرام میں کچھ دن پہلے جو ہوا اس میں آپ نے ایک زکر کیا تھا کہ لہور کا رزلٹ سرہ وی کا ہے اور دی جی خان کا رزلٹ جو مترکولیشن کا ہے وہ بہت اچھا ہے تو وہ دونوں کا ڈیفرنس یہ ہی تھا کہ لہور میں کانسپچنل سٹڈی کا رواج زیادہ ہے اور چھوٹے شہروں میں کانسپچنل سٹڈی ابھی رائج نہیں ہوئی ہے تو جو لہور کا رزلٹ کام آنے کی ریزن بیسیکلی یہ ہی تھی کہ یہاں پہ کانسپٹ کو کور کیا جاتا ہے اسکولز کے اندر بھی چاہے گورنمنٹ ہیں چاہے پرائیویٹ ہیں اس کا رواج تیزی سے بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگ جلدی اس کو اڈاپٹ کریں گے جو چھوٹے شہر تھے جیسے ڈی جی خان کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا آئی ٹھنک سیونٹی سکس پرسنٹ کے قریب آیا تھا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ چوکے رٹا لگایا جاتا ہے پرانا پیٹرن ہے چیکنگ بھی ویسے ہوئی اور بچوں کے نمبر بھی بہت اچھے آئے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کریٹی ویٹی والا کام ہے یا کونسپشنل لرنگ ہے یہ تیزی سے رائج ہو رہی ہے اب تو یہ بات والدین بھی سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے بچوں کو رٹا نہیں لگوانا صرف حفظ نہیں کرنا اسے سمجھ آنی چاہیے اس کو کونسپٹ ٹلیئر ہونا چاہیے تو یہ چیز بہت جلدی پرویل کرے گی ایک دو سال پرابلم آ سکتی ہے بڑے باشاہوڈ لوگ رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کو ایڈوکیشن کی بڑے اچھی سوچ بو جائے باقی بھی شہر ایسے ہی ہیں لیکن جو ایک تھوڑا سا ہمارا ایڈاپشن کی جو ایک آپ کہہ لیچے کہ سپید ہوتی ہے باقی شہروں کی سپید لاہور کی نسبت سلو ہے کام ہے سو اب جب گریڈگ بھی ہو رہی ہے کچے پیپشنل سٹاڈیز بھی ہو رہی ہے پہلے آپ نے بچوں کو ایک دفعہ لیکچر دے دیا یاد کرا دیا اس کے مطابق نمبر دے دیے اب سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی ٹیچر کو اس نے اس کے کانسیپٹ کلیر کرنے اور بچے کوئی ازادی دینی پڑے گی کہ اگر آپ کا کانسیپٹ لیر نہیں ہوا تو آپ ایک کچھن کو دس دفعہ مجھے پوچھیں آپ نے کانسیپٹ کو کلیر کریں اور کانسیپٹ کو کلیر کرنے کے بعد آپ نے پیپر میں لکھنا ہے اب سب سے امپورٹنٹ جو چیز یہاں پہ ہے کیا ہمارا ٹیچر بچوں کے کانسیپٹ کلیر کرنے کے کابل ہے کیا ہمارا گورنمنٹ سکول کا ٹیچر کانسیپٹ کلیر کرنے کے کابل ہے دیکھئے میں بہت دفعہ چینلز پر بات کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں ٹیچرز کو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپگریٹ کرنا چاہیے ہمارا جو نالیج آج سے ایک سال پرانا تھا آج پی زمانہ وہ نالیج پیچھے چلا گیا ہے ہمیں آج کے زمانے کے مطابق آج کے سال کے مطابق ہر روز کے مطابق اپنے نالیج کو امپروو کرنا چاہیے ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے ٹیچرز کی گورنمنٹ کے سکول میں بھی اور پرائیوٹ سکول میں بھی ہوگی جو اپنے کام کو خاص پرائیہ میں کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا اور ہماری رسپونسیبیلٹی اتنی ہے ہر زمانے کے بعد آپ کی رسپونسیبیلٹی میں فرق آتا ہے بہتر آنی ہونی چاہیے میں تو اپنے آپ کو باز کا دیئے کنسیڈر کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ میں ایک کلاس پڑھا رہا ہوں 30 سوڈنٹس ہیں تو مجھے تو آج اتنا رسپونسیبل ہونا چاہیے کہ کل یہ جو 30 سوڈنٹس ہیں کل جب تک کمانا شروع نہیں کر دیتے میں ان کا رسپونسیبل ہی مجھے ہونا چاہیے آج اتنے کامپیٹیشن کے دور میں ہم آگئے ہیں تو یہ ٹیچرز کو اپنے اندر بہت تیز سے چینجز لے کے آنی پڑے گی ٹیچرز کو خود کانسیپشنل لرننگ کرنی پڑے گی دیکھیں یہ وہ ٹیچر ہیں جنہوں نے کانسیپشنل لرننگ نہیں کیوئے یہ ٹونٹیہ سینچری کے ٹیچر ہیں ہاں ٹریننگ بھی نہیں ہے اور اللہ نے انسان کو قولیٹی دیا آپ جس سمانے میں چاہیں اور جب چاہیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور لوگ میں نے دیکھا پچاس سال کے مر میں پڑھرہ ہیں پی چلیز کاررہ ہیں ہیں پی ایش ڈیز کہر ہیں س criminل کر رہے ہیں آپ کے پاس کپیسٹی موجود ہے آپ کو اس کو برویا کرے کار نے آپ نے بچوں کی کھاتر لے کے آنا ہے آپ نے مل کی کھاتر لے کے آنا ہے تو تو ٹیچر کو اب سے پیلے اس کے پر اپر اپر رئیمنٹ کرنا پڑے گا کہ اپنے کانسپس کو امپروف کرنا پڑے گا بہتر کرنا پڑے گا خود بھی سمجھنی پڑے گی بات اور وہ بات سمجھنی کے بعد بچوں کو بھی سمجھانی پڑے گی بالکل صحیح اچھا تو اب یہ سسٹم جب رائج ہو بھی رہا ہے سو آپ کو لگتا ہے کہ آدھے والے سالوں کے اندر حکومت کو اب ٹریننگ کے اوپر خاص انڈیسمنٹ کرنی پڑے گی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے دیکھے حکومت کو درہننگ پڑے گی میں ویسے یہ ہمیشہ گزاری شکل اور پیویٹ سکول والے کیا کرے کرے ہاں ہمیشہ گزاریش کرتا ہوں کہ انسان کون نے اپنی ٹریننگ خود کرنی چاہیے دیکھے فرص کریں آپ کا پیویٹ سکول بھی نہیں کرتا ٹریننگ پڑے گورورممنٹ بھی نہیں کرتا گورورمنٹ بھی نہیں کرتا تو جو ٹیچر ہے آخری کار وہ ان بچوں کا رسپونسیبل ہے اور اس نے یہاں پی جواب دینایا ہے پیوٹ سکول کے ہیڈ کو جواب دینا ہے اس نے آخرے کار اللہ تعالی کو جواب دینا ہے کہ میں ان بچوں کا تیس بچوں کا میں ذیمہ دار تھا اور مجھے اپنی ذیمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی ٹریننگ کرنی پڑی ساتھ پڑھے اپنے آپ کو امپروف کر کے بچوں کو وہ ڈیلیور کرنا پڑا ہر زمانے میں دیکھیں کچھ نہ کچھ چینجز آتی ہیں پوزیٹیو بھی آتی ہیں نیگٹیو بھی آتی ہیں اور جب ایسا زمانہ چار رہا ہو جہاں سپیڈ ٹائم کی سپیڈ وہ آپ کلکولیٹ نہ کر سکے یا آج کا دین کی تیزی سے گزر گیا ٹائم اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسی تیزی کے ساتھ چیزوں کو سیکھنا بھی آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سکھانا بھی آنا چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کو ایزا ٹیچر نہیں سکھائیں گے تو یہ بچے وہ اگر ہم سے نہ سیکھ سکے تو جس سور سے بھی سیکھیں گے کیا وہ پوزیٹیو سورس ہو کیا وہ نیگٹیو ہو کیسے فیسلا کریں گے اب یہ جو سسٹم چینج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ کو جب انٹیمیٹ کیا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایمپل ٹائم ہے بچوں کو یہ سمجھانے کا کہ اب آپ نے پیپر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے دیکھئے یہ تو ویل پار پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے اندر کچھ نئی چیز لے کے آنا بہتر چیز لے کے آنا تو یہ آپ کی چوائس ہے ہمارے ٹیچرز کی چوائس ہے کہ وہ کتنی تیزی سے بچوں کے اندر یہ چیز کی اڈاپشن لے کے آتے ہیں جہاں تک رہ جاتی ہے ٹیچرز کی کپیسٹی کی بات وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کابل ٹیچر ہیں گومنٹ کے پاس بھی بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اچھے ٹیچر موجود ہیں صرف اپنی ویل ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے اپنا مشن بنانے کی ضرورت ہے سوچ ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میری رسپونسیبیلٹی ہے اگر میں پہلے بچوں کو رٹہ بھی لگواتا رہا ہوں یا ہمارے ملکہ سسٹم ہی رٹے والا تھا تو ہم اس میں سے نکل کے ایک نئے سسٹم میں جانا چاہتے ہیں تو ایکسٹر ایفرٹ جس کو بھی کرنی پڑے چاہے وہ سکول پرنسپل ہے پیرنٹس ہیں سکول ٹیچر ہے ان کو اپنی ایفرٹس کو پٹ اپ کرنا چاہیے اور بچوں کی بیسٹ ایڈکیشن کے لیے جو جہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے ٹائم ایکسٹر دیا جا سکتا ہے ایکسٹر ورکنگ کی جا سکتی ہے ایکسٹر فیسلیٹیشن دیا سکتی ہے وہ کی جانی چاہیے سو فار ایک اچھا فیسلا ہے یہ ایک اچھا فیسلا ہے یہ اچھا فیسلا ہے یہ اچھا نہیں ہے بہت اچھا فیسلا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے رزلٹس بات جلدی آ جائیں گے دو سال کے بعد آپ کو اس کے رزلٹس دیکھیں گے تو ہماری یوٹھ اتنی سینسیبل اور کیپیبل ہوگی کہ وہ اپنے ڈسینس کو بلکل رائٹ ڈریکشن میں لے جائے گی پیرنٹس ہو وچنگی آپ ساری بات ان کے بچوں نے اپیر ہونا ہے وہاں سجیس تیم کہ اگر سکول نہیں کرتے ہیں برواکت انٹیمیشن نہیں تک پانچتے ہیں تو کیا کریں دیکھیں آج کل بڑی ایک کسانی ہے کہ ہمارے پاس ناگوگل انکل موجود ہیں ہم گوگل پر کوئی بھی چیز لکھیں اس کا کونسپٹ پوچھیں تو وہ فوری ہمیں بتا دیتے ہیں اچھا پھر ہم ان سے انگلیش میں پوچھیں ہم ان کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو وہ ہمیں یہاں ہی سپورٹ کرتے ہیں تو یہ جو سلف ایکسس ہے اس کا برکور استعمال کرنا چاہیے اب یہ سلف ایکسس کا استعمال والدین کی رہنمائی میں ہوگا والدین کی منٹرنگ میں ہوگا بچے کی ویل سے ہوگا اس چیز کو ڈیویلپ کرنا والدین کا بچے کی اپنی ویل ہونا بچے کو کوپریٹ کرنا بچے کے ساتھ اور بچے کو اس چیز کا احساس دلانا کہ اگر آپ بروقت یہ کام نہیں کر پائیں گے تو آپ زمانے سے کتنا پیچھے رہ جائیں گے یا کٹ جائیں گے یا آپ کی لائف کیسی ہوگی وہ پیش کرنا بہت ضروری ہے بالکل صحیح اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کورس اور اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا تھا پجاب میں الگ اور ہر جب جب یہ کنسنسز پہ بھوچ چیز ہو گئی ہے تو کورس پہ بھی کچھ ہونے چاہیے کنسنسز سوبوں کا دیکھیں جو سنگل نیشنل کریکولم آیا اس میں بھی کانسپشنل لگنی تھی ایکشلی اس کی جو روٹس ہیں وہ ساری ایک جگہ جاب کے ضرور ملیں گی تو اسی روٹس کو نواز نظر رکھتے ہوئے کنسنسز ہونا چاہیے اور میرا خیل ہے کہ جو ابھی تک سارے ان کے پلانس چل رہے ہیں وہ بڑے مناسب اور اچھے ہیں دیکھیں آج وہ دور ہے کہ بچھا انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز سرچ کرے اس کا انسر لے لیتا ہے والدین بھی فوری طور پہ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اکناللیج کر سکتے ہیں آپ بھی میں بھی تو آج جتنے بھی افسران ہیں وہ کوئی گلت سٹیپ لینے سے پہلے ہزار دفا سوچیں گے وہ بڑا سوچ سمجھ کے سٹیپ لیں گے کہ لوگوں کو ہمارے اس سیکشن کا فوری پتا لگ جانے بہتر یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے بہتر صحیح اس میں گورنمنٹ آفیسن جو ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بعض سٹیپس کو ٹو دا پوائنٹ اور پروپر لینا آسان ہوتا ہے بنسبت سیاسی لوگوں کے سیاسی لوگوں کا کام تو اور ہے کچھ وہ تو ایک پبلک ڈیلنگ ہے ان کی اور اس کے بعد وہ ہر ایک کو جواب دیں ہیں کمپلسیٹ کرتے ہیں اور اپنی چوائس کے فیصلے وہ اس طرح سے اپنی چوائس کے فیصلے کرتے ہیں کہ اگر دل مانا تو کر لیا نہیں مانا تو جس نے جو کہا وہ کر لیا تو ان کے لیے میرا خیال ہے یہ فیصلہ باز قد کرنا جیسے مشکل ہوتا ہے جیسے امتحنات کا جو بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پندران لاک یا سولان لاک بچے فیل ہو گئے ہیں تو وہ اس میں میرا ذاتی رہا ہے کہ وہ صرف ایک سیاسی فیصلہ تھا اور سیاسی فیصلے کے بھینٹ ہمارے بچے چڑ گئے یہی فیصلہ اگر یہ افسران کریں جو کنسرن لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ ہے وہ کریں تو وہ بہت بہتر فیصلہ کریں اس کے پاس نالج ہے اس کے پاس نالج ہے اس کے پاس فیوچر ہسٹری ہے اس کے پاس باقی لوگوں کی مسالیں ہیں ان کے جو افسران ہیں وہ پوری دنیا گھومتے ہیں اس کے بعد وہ کسی چیز کو کمپائل کرتے ہیں اور ڈسکیشنز ہوتی ہیں باتشیت کی جاتی ہے اس کے بعد اس کو فائنل کیا جاتا ہے بہت ہی اچھی کانونسیشن اس لیے رہی کہ بہت سارے والدین کی افریہنشنز تھی کہ اب آخر گریڈنگ سسٹم سے کیا ہوگا کس طرح ہوگا سو بہت ساری چیزیں ہمیں کلیر ہوں گی سو بہتر ہے کہ بچوں کو اسی لائن پر پیپئر کیا جائے اگزامٹ پر بجائے اس کے کہ پھر بعد میں کوسنا شروع کریں ہم بورڈ کو بھی اور آتھورٹیز کو بھی جو ہم اکثر کرتے ہیں بہت چکے رضا صاحب آپ کا اور اسی کے ساتھ جنام ہم ایک بریک لیتے ہیں اور آپ سے بریک کے بعد ملیں گے ویلکم بیک اور اب چلیں گے اتنی سیگمنٹ ہیلس و فکنس کی جانب تو جناب میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عرفانی صاحبہ یہ فاؤنٹر اور آنر ہے انڈس یوگا ہیلتھ کلپ کی اور فٹنس ایکسپرٹ ہیں یوگا تھارپسٹ ہیں سائیکولوجسٹ بھی ہیں ریکی ہیلر ہیں اور لائف سٹائل کوچ بھی ہیں ویلکم تو درشوڈاک صاحبہ سو مجھے یہ بتائیے گا سپیسیفکلی خواتین پر آپ فوکس کرتی ہیں اس کی کوئی خاص بڑھا ویگم ومن یوڈال دست ہو یا پھر کیا سمجھتے ہیں زیادہ ایشوز ہیں ایکچولی ایسا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستانی جو ومن ہے اس کو سیلف لف کی بہت ضرورت ہے وہ عام طور پر اپنے اوپر دیان نہیں دیتی اس کا زیادہ فوکس بچے، شوہر، دوسرے معاملات ہوتے ہیں اور اس سارے معاملے میں وہ اپنے آپ کو اگنور کر دیتی ہے اس کی منٹل ہیلتھ دیسٹرب رہتی ہے یو نو افتر شادی سمجھا جاتا کہ اس کی لائف ختم ہو گئی ہے وہ ہلپ وائز بھی موٹی ہو جاتی ہے مینٹل ایشوز بہت آتے ہیں سترس دپریشن میں جب جاتی ہے پوسپارٹم دپریشن اور در ایسے لیے تو مینی تنگز جس میں اس کو فرگرانٹی لیا جاتا ہے تو اس لیے جب مجھے یہ ایشو ہوا تھا ان ینگ ایج جب مجھے گھٹنوں کا ایشو ہوا تھا اس کی وجہہ سترس تھی جب مجھے آرثرائٹس کا ایشو ہوا ہے تو آرثرائٹس کی وجہہ سترس ای مینٹل سترس آپ کی مینڈ باڈی آپس میں انترلیٹر اس کے بعد جو میں نے اپنے آپ کو اپنے دپریشن کو اور اپنے آرثرائٹس کو ٹھیک کیا تھو یوگا تو مجھے احساس ہوا کہ پاکستانی ہر عورت کو اس کی ضرورت ہے اس کی وجہہ آئی کیم این فیلد کہ میں ان سب کی ہلپ کر سکو وہ تمام لوگ جو عورتیں خاص طور پر جن کی سیلف کیر نہیں کرتی اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں اپنے آپ کو چھوڑ چھوڑ دیتی ہیں بالکل اور پھر ان کا کثارسس کے لئے ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا ان سب کو ضرورت تھی اس ویڈا سے پرہپس کہ کوئی ایسا انسٹیٹوٹ ہونا چاہیے جو سپیسیفیکلی ویمن کو فوکس کر سکے بالکل سہی سو یوگا تھیرپی سے کیا کچھ بہتر کر سکتے ہم سہت کی حوالے سے یوگا بیسیکلی آپ کے mind body soul پہ at the same time کام کر رہا ہوتا ہے اس میں جو سب سے main چیز آپ کی جتنی بھی body ailments ہیں وہ انٹرنل ہیں آپ کی stomach heart lungs سے related یا آپ کی ہرمون سے related ہے ویٹ لوس کرنا آپ نے باڈی شیپ اپ کرنی کسی بھی قسم کی باڈی جو پروblem سب کو وہ ہیل کرتا اور مزی کی بات یہ کہ ویٹ لوس میں ہلپ نہیں کرتا بلکہ اور بیوٹی فٹنیس اینٹی ایج آپ کی جتنی ailments ہیں ان سب پہ وہ دوائیوں سے ساتھ چھتکارا مل رہا ساتھ اچھی ویبران پرسنیلیٹی بھی مل رہی ہے تو کمپلیٹ ترانسفرمیشن آف مل رہی بلکل صحیح اچھا ریکی کے ذریعے ہم کیا کچھ مہتر کر سکتے ریکی بیسی کلی ایسا ہے جو ریکی کا کنسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہیلنگ is in the hands of اللہ تاللہ تو بیسی کلی ریکی اینرڈی جو ہمارے ہاتھوں میں مجھوڈ اور وہ ہر ریکی ہاتھ مجھوڈ مجھوڈ بیسی کلی جو ریکی ہیلر ہوتا ہے وہ یونی ورز سے انرڈی لے اس کو شفت کرتا ہے پیشنٹ میں اس کی پین سیاہ ان کو ہیل کرنے کے لئے یعنی مجھوڈ چھوٹی سی مثال دوں جب ہمیں کئی پین ہوتی ہماری اچانک ٹھوکر لگے ہمارا جو فرسٹ ایڈ ہے وہ ہم ہاں فورا ہاتھ رکھتے ہیں تو اٹمینز کے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں کوئی فرسٹ ایڈ ایسی رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو بیسیکلی اٹیون کرتے ہیں یونیورس سے اس انرجی کو اس ہیلنگ پاور کو کیونکہ شفا کی صورت میں ہیلنگ وائپس کی صورت میں ہر طرف موجود ہے اور اس کو ٹرانسفرم کرتے ہیں فرسپیسیفک پروبلمز اس پرسن میں جہاں اس کی پین ہوتی ہے بہت سے ایسی جگہیں جہاں پر سپیشلی سائکو تیرپی میں اگر نون وربل ہمیں ضرورت پر رہی ہے ہماری باتوں سے ہماری مختلف چیزوں سے سامنے والے کا کثارسز نہیں ہو رہا وہ اس سمدھ نہیں پا رہا تو پھر ہم نون وربل تیرپی کی طرف جاتے ہیں جس میں ریکھی کام کرتے ہیں کہ وہ اٹومیٹیکلی آپ کی mind کو پوزیٹیف کرتے ہیں جو بھی فیزیکل پین ہے وہ اس کو ہیل کرتے ہیں تو it is a wonderful thing اور کتنی سیشن اس کے لیے ریکوائید ہوتے ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو میرا سٹائل ہے میں سائکو تیرپی اور یوگا تیرپی فور ارث رائیٹس ہے اس کے لیے میں سکس سیشن سرف لیتی ہوں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اگر وہ ویلچہر پر ہے بندہ تو بھی وہ چلنے کے کابل ہو جے گا اگر وہ کرسی پر نماز پر رہا ہے تو وہ بھی نماز پرنا چون کر دیتا سکس ویکس یعنی طوال سکس سیشن ہوتے ہیں ویکلی ایک سیشن ہوتے ہیں جس میں میں ہومورک دیتی ہوں وہ تو آپ نے کرنا ہوتے ہیں آجتا آجتا آپ کی مو بیلیٹی بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں آپ کو ہم لائف سٹائل کے ڈیفرنٹ کام بتاتے ہیں تو اس طرح یوگا تیرپی اور سائکو تیرپی سکس سیشن سے زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کسی کو ضرورت نہیں پری لائف ٹائم انویسٹمنٹ دس سال بعد بھی آپ کی پروبلم ری اکر نہیں کرے گی کیونکہ ہم نے آپ کو بیسکلی وہ میڈیسن دے دی ییسے ہیں نا پین کلر کے لیے پتا ہے یہ کھانی ہے تو آپ کے پاس بیسکلی وہ پورا ایک فورمت آگیا کہ وین ایوری فیل پین یا 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 ایشو تو آپ نے وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں سکھائیں ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو دوارہ سے مطلب ودن ڈیس ٹھیک کر سکتے ہیں اب یہاں تک بات ہے جب آپ نے ریکھی کی کہ 3 سیشن ریکمینڈی ہے اور 3 سیشن میں ہیلنگ بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد فالو اپ کی ضرورت پڑے تو ہم کرتے ہیں دردواز 3 سیشن مینم مزرور کروانے چاہیے ایک اچھے ریزرٹس کے لیے بلکل صحیح سوکی بھی ہے اور بہت چالنگ ہیلتھ اشوز ہو جاتے ہیں فیتنس ایسیٹ آپ سجیسٹ کیا کریں گی کس طرح آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں سب سے بہلی بات ہے کہ فیزیکل ایکسرسائز سب سے زیادہ ضروری ہے جتنا ورزی ہم یہاں پر وہ ماسک لگا لیں یا ہم دوائیاں کھا لیں کچھ بھی کرنے فیزیکل ایکسرسائز سے جو آپ کی منٹل سٹیبلیٹی آتی ہے آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے تو بیسیکلی جو مین پاور ہاؤس ہے وہ آپ کا مائنڈ ہے اگر آپ سٹریس میں ہے تو آپ کی بوڈی کی مینٹی آپ کا سٹیمینا آپ کی ہر چیز ویک ہوتی جائے گی اور ہم پولوشن کو مائنڈ نہیں کر سکتے ہم مجبور ہیں کہ اس میں سانس نے ہم جراسیم کو مائنڈ نہیں کر سکتے ہم اس کے بیچ میں رہ رہے ہیں تو بسیکلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی امیونٹی کو مصبوت بنانا ہے کہ وہ بشک کرونا ہے سموگ ہے یا کوئی بھی جراسیم ہے وہ ہم پہ افیکٹ نہ کریں وہ جراسیم اندر آ بھی گیا ہے تو وہ ریپروڈیوچ نہ ہونا شروع جای اور اس کا حل کیا ہے کہ امیونٹی مصبوت کرنے اور امیونٹی مصبوت صرف ایکسرسائز سے ہو سکتے اور اس میں یوگا اس دی بیس کیونکہ وردہ سیم ٹائم مینٹلی بھی آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے فیزیکلی، سپیریچلی، اموشنلی، تمام لیولز پہ وہ آپ کو بہتر بنایا ہے دلکل صحیح اور ریٹ ایک کام کرنا ہے تو ڈائیٹ کی ایسے سجیست کرتی ہے میں بسیکلی ڈائیٹنگ کی خلاف میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مزے مزے کی کھانے پی نہیں دیا تو وہ کھانے چاہیں اور عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ اقارڈنگ ٹو مای مائتھولوجی کہ ڈائیٹنگ جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم اسے کانٹینیو نہیں کر سکتے اور دوسرا ہے کہ افتر 15 ڈیز مینٹل سٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے جو چیز ہمیں منا کیا جاتا ہے کہ ہم نے نہیں کھانی وہ ہم خاص طور پر خیونگ ہوتی ہے جب کھرونگ ہوتی ہے اور ہم اس کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں اس چیز کو تو باتلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مینٹل سٹریس میں چلے جاتے ہیں اور جب ہم مینٹل سٹریس میں جاتے ہیں تو ویٹ سٹک ہو جاتا ہے ویٹ لوس کرنے کے لیے مینٹلی ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے ورنہ کا ویٹ لوس نہیں ہوگا میرا کہنا یہ ہے کہ آپ ڈائیٹنگ کی بجائے سنت کو اپنائیں سنت میں کیا ہے کہ ہر کھانے سے پہلے پانی ضرور پیئیں اور ناشتہ بات چاہوں کی طرح ہونا چاہیے ویٹ لوس کرنا ہے ناشتہ ہرگز کپنا کریں آپ ناشتے میں ایون کے دیسیگی کا پراتھا بھی کھا لیں گے تو آپ ویٹ گین نہیں کریں گے دوپہر کا کھانا سالیڈ is recommended سالیڈ جیسے کالے چنے وغیرہ کا سالیڈ بین کا سالیڈ اس طرح کی چیز لیں اور ایونگ میں یعنی کہ دینر ایک تو رات کو سونے سے تین گھنٹے پہلے کریں اور وہ لائٹ کریں اگر ہم سنت کے مطابق چلتے رہیں تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ آپ ویٹ گین کریں ساتھ آپ ایکسرسائز کریں اور جو دل کر رہا ہے اسے کھائیں اس کو یہ سمجھ کے کھائیں کہ اسے ویٹ نہیں گین ہوگا مائنڈ کو یہ میسید نہیں دینا کہ اوہو میں بریانی کھائی ہے تو اب تو میرا میں اتنی کیلریز گین کر لیا ہے رسک کو گنا نہیں ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے کیلریز کم یوگا میں کوئی کنسیpt نہیں ہے کہ ہم نے اتنی کیلریز کھا لیا ہے ہم نے اپنی بوڈی سے خود سے چیک کرنا ہے آپ کی دیمانڈ ڈیفرنٹ ہے کھانے کی میری ڈیفرنٹ ہے تو اس لیہا سے ایک جو سپیسیفک کیلریز ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہے ہم نے خود سے چیک کرنا ہے کہ بوڈ خلکی سی رہ جائے تو کھانا چھوڑ دیں کبھی بوڈ زیادہ لگ رہی ہوتی ہے کبھی کم لگ رہی ہوتی ہے بوڈ لگے تو کھانا کھائیں اس کو ایک habit نہ منای کہ دوپہر کا ٹائم ہو گیا کھانا 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 ڈینر کا ٹائم ہو گیا ڈینر کرنا ہے نہیں اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ is recommended اگر آپ بریک دے دیتے ہیں اپنے دو کھانوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک ٹھاک وزن کم ہو جاتا ہے لائف سٹائل کوچ بھی ہیں تو کس طرح کی لائف سٹائل اپریہنشن یا انکاریجمنٹ آپ دیتے ہیں کیا چینجز ہونی چاہیے لائف سٹائل کی اگر بات لی جائے تو اس میں سب سے زیادہ پہلی چیز جو عورت اس وقت ضرورت ہے اس کا جو کونفیدنس لوز ہو گیا ہوگا ہے اس کو ریگین کرنے کی ضرورت ہے اس کو اپنے ساتھ اپنی ویلیو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنی وردی ہے اور اس کے لیے بات آتی ہے self-love کی کہ you know how to maintain yourself آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ فورٹی ہو گیا ہے تو ختم مرنے کی تیاری ہم نے کرنا ہے وہ کام نہیں کرنا آپ اپنی body you need to love yourself you need to be comfortable in your own skin compare نہ کریں کسی سے اللہ تعالیٰ نے سب کو ماسٹر پیس منایا everyone is beautiful تو rather than that آپ اپنے آپ کو compare کریں آپ اپنی ورث کو اپنی ویلیو کو پہچانے کہ you are beautiful تو اس میں جو میری self-affirmation ہوتی ہے اس میں اوورال ایک grooming ہوتی ہے کہ ان کو ان کی اپنی ویلیو کا احساس دل آیا جائے کہ اب آپ special اب اس special one آپ نے خود کیئر کیسے کرنی ہے پھر وہ automatically آجاتی ہیں وہ سوتنا شروع کر دیتی ہیں کہ اس لائف کو useless نہیں گزارلا میں اس کو پروڈکٹیو کیسے خواتین آپ سبشتی ہیں کیا mentally compromised یا mental health کو لے جانگ لڑتی ہیں اپنے باہر بھی وہ که سب سے پہلے میری یوٹیوب ویڈیو سی دیکھنے که بہت سی لوگو مجھے کچھ ملے اپنے لئے ٹائم نکالیں جیسے ہم می ٹائم پورے چوبیس گھنٹے میں کوئی ایک آدھا گھنٹہ ایسا ہونا چاہیے جو ان کے لئے اور وہ یہ نہیں ہے کہ اس گھنٹے میں وہ سلون جا رہی ہیں اور کوئی مساج وغیرہ کروا رہی ہیں یا مینکور پیٹکور نہیں اس میں وہ سرف اپنے آپ سے جریں اپنے آپ کو دیکھیں اپنی سیل فکر خود سے کریں تو وہ جب جو ایک می ٹائم ہوگا اس کے لئے اس میں تھوڑی سی ایکسرسائز کرنے میڈیٹیشن کرنے لیکن وہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں میرا ٹائم ہے اس میں انہوں نے باہر کی کوئی بات نہیں سوتنے کوئی سسرال آفیس بزنس وہ کچھ نہیں سوتنے سرف ایکسپلور اون سلف تو یہ ان کا پیلا اینیشیٹیو ہو جائے گا تو میٹ ہر اون سلف وہ سوٹومیٹکلی رستے کھلنا شروع ہو جائیں گے تو وہ کھلنا شروع ہو جائے گا نہ کہ میں بھی کوئی ماندی ہوں میری بھی کوئی سیلف ورث ہے اور میں بھی اس دنیا میں کچھ کرنا ہے ایسی ہی نہیں چلے جائے گا اچھا خوش کیسے رکھا جائے آپ کو اپنے آپ کو is there a single formula you want to get اس کے لئے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے ہے کہ خوشی کو باہر ڈھونڈنا چھوڑیں جب تک آپ باہر ڈھونڈتے رہیں گے ہر وہ بندہ جو آپ کے کے لئے source of happiness ہے وہ ایک تائم آئے گا کہ وہ آپ کی source of pain بن جائے گا تو happiness is an inside job جب تک آپ اپنی happiness کو اپنے peace کو باہر تلاش کریں گے آپ کو بھی خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ وہی بندہ آپ کی عزمائش باعث مہن جاتا یا وہی چیز جس سے ہم happiness کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ چیز ہے تو وہ ایک specific level تک آپ کو خوشی دے گی اس کے بعد وہ آپ کے لئے بیماری بن جائے گی like you can say parties drugs جس میں ہماری جنوریشن بن جائے گا کسی انسان کو source of happiness بنایا ہے وہ بھی ایک تائم پہ آپ کی عزمائش آپ کے test اور سورس of pain جائے گی اور جب پوری نہیں کیونکہ دوسرا باندہ خدا نہیں ہے اسے پتہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اندر خوشی تلاش کرنے کے لئے اپنے آپ سے جوڑنا ضروری ہے اپنی ویلیو سمجھنا ضروری ہے اور اوٹومیٹکلی وہ پیس اور وہ سکون وہ happiness جب ہم اپنے آپ سے جوڑتے ہیں ہم اپنے اللہ سے جوڑ رہے ہوتے ہیں جو ہم بکھری پرسنیلیٹی ہیں وہ جب کمپیکٹوری ہوتی ہے تو happiness جب کمپیکٹوری ہے وہ باہر نہ دون لیں یہ پہلا سوال ہے اسے اندر دوننا شروع کریں ہم بی بی نائس کوئی ٹپس تینا چاہیں گی تو ہم اپنے لئے ہم اپنے لئے ٹی وی شوز میں یہ بتاتے ہوں کہ ٹپس کے لئے پہلی بات یہ سیل فلاف اپنے لئے ٹائم ضرور نکالیں اور دیپ بریدنگ اگر آپ کے بالکل ایکسرسائز کا ٹائم نہیں اگر آپ کو ایکسرسائز مل جائیں گی ڈیپ بریدنگ ضرور کریں وہ ایک میڈیٹیشن بھی ہے وہ آپ کے می ٹائم کو بھی پورا کر رہے گیا اور وہ ساری چیزیں جو آپ اپنی حسل لائف کی وجہ سے نہیں کر پاتے وہ کر رہے ہیں وہ کیا آپ کے سانس کے اوپر اپنے فوکس کر رہے ہیں اپنے سانس کے اوپر اپنے فوکس کر رہے ہیں اور اپنے انہیل اور اگزیل پر فوکس کر رہے ہیں امیجن کریں کہ کہ دیپ بریدنگ یقین کا اپنے فوکس کر رہے ہیں جتنا بھی آپ کی جسوم کی پین ہے یا کوئی ایسی چیز جیسے آپ اپنے ووڈی سے نکالنا چاہتے ہیں یقین ، یقین ، کہ وہ سانس کے ذریعہ آپ اسے اکزیل اٹھ کر رہے ہیں تو دیپ بریدنگ ڈیپ بریدنگ ایک سب سے بھرا ٹپ ہے والکہ میں ہل میں میڈیم ہے جیسے یقین آرکو جیسے ہر ایک ورگا کرنا چاہیے بہت شکری آپ Thank you so much A peaceful set of advices given by her So ان کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ کسی اور کے اندر اپنی خوشی تلاشنا کریں سب سے پہلے سٹارٹ اپریزنگ یارسلف اور وہاں سے اپنی خوشی کا آغاز کیجے آپ اپنے آپ کو ویلیو کریں گے تب ہی آپ کو احساس ہوگا کہ زندگی کی تلی بڑی نیمت ہے اور جناب اسی کے ساتھ مجھے دیجے اجازت پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات اور اس وادے کے ساتھ کہ آپ اپنے آپ کو ویلیو کریں اپنا خیال رکھیں اور اپنی فیاملی کا بھی خیال رکھیں stay connected with us through whatsapp, twitter and facebook اور ہم آپ سے پھر ملیں گے اللہ حافظ